ٹی ایس ای نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے کانگریس پارٹی کے امیل امیدوار کستوری نرند نے راجین نگر سرکل کے تحت اتاپور گاؤں کی کئی کولیوں میں روڈ شو اور انتخابی محیم چلائی ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ انتخابات کا وقت کافی قریب ہے اور تمام پارٹیوں کی جانب سے انتخابی محیم زور و شور سے جاری ہے اسی بیچ کانگریس پارٹی کی بھی انتخابی محیم چلائی گئی سی ایل پی لیڈر بٹی وکرہ مارکہ نے کانگریس ایمیل امیدوار کستوری نرند کی محیم کی حمایت میں روڈ شو میں پالگونی کے لوگوں سے بات کی بٹی وکرہ مارکہ نے کہا کہ بی آر ایس کو قلیج بنگال میں کرچ کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ گزشتہ دس سالوں سے برسر اقتدار رہنے والی بی آر ایس حکومت نے عوام کو لوٹا ہے اور عوام کے پیسوں سے بنائے گئے کلیشورم اور میڈی گوڑا پروجیکٹ ضائع ہونے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت راجین نگر حلقے کے عوام کو بنیادی سٹرکچر فرہم کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے انہوں نے عوام کو یقین دلایا ہے کہ کانگریس کے اقتدار میں آنے پر چھ زمانتوں پر عمل کیا جائے گا انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ انتخابات کے دن یعنی تیس نومبر کے دن ہاتھ کے نشان کو ووٹ دے کر کانگریس کو کامیاب کریں آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں چنماناز ہماری یہ خاص ریپورٹ میں ایسے ہی اہم اور خاص قبروں کے لیے ٹی ایس ای نیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں یکی ایسے ہی ای نیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں سبسکرائب کریں مجھے آرکسی کارکل کالی ایک کل اچھنا پرند یہ عمروثی کارکر میں آجی کتن لوگ کانگرس پاٹی پیشت تپا آجی شاوچنا لگا پرکوال جیسی لکٹ بی آرکت پاٹی یہ می چیل کانگرس پاٹی ہے شای کانگرس شای کانگرس راج اندر میلے عمروثی چند دارکی یہ پرانتہ مو اسٹر انچ دارکی یہ پریشان پرانتہ لہو لے کے پریشان پرکوال پٹینا آجی تر انگرود کٹینا انٹرناشال ائرپاٹ پٹینا یا پہتا ہے ایٹیک سٹی